موہلی جلے کے پریٹن کے درستی سے جو بھی جگہ چنیت ہیں وہ بہت مہترپورن ہیں وہاں پر کوئی فیکٹری وغیرے نہیں ہے کوئی مائنس خدان نہیں ہے وہ صرف کھیتی اور پریٹن اسطحل کے لیے جانا جاتا ہے اس صدن میں میں کم سے کم بیس بار مانی منتری جی سے بولا ہوں کہ اچانک مارک کھڑیا اور جو موہلے جی بتا رہے ہیں وہ سب دھارمک اور سوندر اور پراکرتک پرپورن سے بھرے ہوئے ہیں تو اچانک مارک میں تو ایک جھوپڑی تک نہیں بنایا یہ تو مان کے چلیے اور آپ چاہیں گے بھی تو نہیں بنوا سکتے کیونکہ وہاں ادنائک وادی قانون چلتا ہے لیکن کھڑیا میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے جو جواب دیا آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر پانچ اکڑ جمین ایڈوانس پجیسن کلیکٹر سے ہم لوگوں نے دلوایا ہے آپ کو اس میں جکر ہونا تھا آپ کے جواب میں اس بات کا جکر ہونا چاہیے کہ پانچ اکڑ کھڑیا کے راجیو گاندھی جی کے نام سے وہ ڈیم ہیں اور راجیو گاندھی جی کے نام کا جلاس ہے وہاں پر بھی آپ نے دو روپیا نہیں دیا چار سال میں صرف کلیکٹر کا پرتیویزن دے گا کہ ویدھان صبح میں ہم جو بول رہے ہیں وہ زیادہ مہتر پرنے ہیں پرانتو آپ کی سرکار مونگیلی جلے سے نفرت کرتی ہے وہ اس لیے نفرت کرتی ہے کہ وہاں پر تینوں ویدھائک ہیں تینوں آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں اس لیے میں آپ سے یہ نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ سمیہ سیمہ بتایا جانا سموہر نہیں ہے ایسا لکھ دینے سے کام نہیں چلے گا آپ یہ بولیے کہ ابھی جو بجٹ آئے گا آپ کی ٹوریزم کو جو پیسہ ملے گا اس میں کھڑیا اور اچانک مار اور باقی انہیں جگہوں کے لیے راہ سی دیں گے کی نہیں دیں گے اس کی گھوشنا آپ کریے آپ کیابینٹ منطری ہیں سرکار کے انگ ہیں آپ کو ادھر ادھر دائیں بائیں پوچھنے کی بھی آوست سیکھتا نہیں ہے آپ بہت ورسٹ آدمی ہیں اس لیے آپ سے ہم آگرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا کیا دوست ہے کہ پرنیٹن میں جب اتنا اتنا آپ کا ویجیابن ہولڈنگ چھپتا ہے کروڑوں روپیہ خرچہ کر دیئے ہجاروں کروڑ خرچہ ہو گیا تو منگیلی والوں نے کیا گلتی کر دیا ہے جو ان کو آپ پیسہ نہیں دیں گے اور کوئی سو دو سو کروڑ مگ نہیں رہے تھوڑے ہی تھوڑا چھوٹا چھوٹا کام تو کر دو راجیو گاندھی کے جلاسے میں راجیو گاندھی جی کی مرتی لگی ہے وہاں پر جب لوگ جاتے ہیں تو کھیت کے میڑے میں اور پتھر کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ایک وہاں پر چھوٹا سا پرنیٹن کٹی بھی آپ نہیں بنوا سکتے چار سال میں آپ نے ایک جھوپڑی تک نہیں بنوایا وہاں پر تو یہ ہم لوگوں کے لیے بہت دکھدائی ہے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ صدن میں کھڑے ہو کے جمعیداری سے یہ بولیں کہ ان سبھی پرنیٹن اسطلوں پر کچھ نہ کچھ پرنیٹن کے کام کے لیے نیرمان کیے جائیں گے چلیے منتری جی ماننی اپادیتش مہد ہے سب سے پہلے تو ماننی ویدوان صدرس نے جو کہا کہ منگیلی کے پرتی یہ سرکار بھیت بہت ہوتی یہ پورنطہ گلت ہے ہم لوگ پورے پردیس کے نبے ویدھان سبح چھترے میں ہماری سرکار ہمارے مکھ منتری ہمارے سبھی منتری گن اپنے اپنے ویبھاگ کی پوری جمعے داری سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں رہی سوال پریٹن کی باتوں کا کہ پچھلے جب ہماری سرکار آئی پرارم میں ایک سال ہمیں کام کرنے کا اثر ملا ڈیڑ سال کرونا میں سارے کام کاج بند ہو گئے اور اس کے بعد اب ہم لوگوں نے کام شروع کیا تو نشیط طور پر آپ دیکھیں گے چودہ جگہ کا وکشت ہم لوگوں نے کر دیا ہے ٹرائیول ٹوریزمیں سرکٹ کے اندرگر ہم لوگ ڈنگرگڑ کا کام ہم لوگوں نے ہاتھ میں لے لیا ہے سیرپور کا ہمارا پروزیکٹ بنا کے ہم لوگوں نے بھیج دیا ہے ابھی ہم لوگ رام بنگمن پت کے نام سے پورا چنہانکت کر کے بنا رہے ہیں تو پورے پردیس میں سارے چنہانکت پریٹن اسطل ایک ساتھ ایک ورس میں ہو جائے یہ سمبھو نہیں ہے ہم لوگ سیریل سے لائن سے کام کرتے جا رہے ہیں مونگیلی میں بھی جیسا جیسا آئے گا کام کریں گے یہ جیسا جیسا ایسا ہو ایسا میں کام نہیں چلنے والا ہے آپ بولیے آپ دیں گے یا نہیں دیں گے آپ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ بولیے ارے آپ تو آپ کا موٹل سرگاؤں کے پاس ہے اس میں ساپ بچھو گنجڑی نسیڑی سب بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو تو صاف کروا دیجئے آپ چلیے آپ ایک پرسنہ کریے پھر وہی ہے آپ کا آپ کا بھی وہی پرسنہ ہے اور ان کا بھی ہے تو ایک ساتھ جواب دیں گے چلیے جواب تو دیجئے آ جائے گا وہی ہے جو آپ دے بھی دیں گے تو کون سا کر لیں گے تین مہنے بعد تو آپ کا سب کا باور بھی سیز ہو جائے گا چلیے منتری جی دونوں کا تو ایک ہی سوال ہے میں مان کر رہے لیں گے جی نے دے دیا اپا دیاکس مہد ہے جی مانے پدک مہد ہے مانے پدک مہد ہے مانے پدک مہد ہے آپ کو چندرہ کر جی کا اثر نجر آتے دکھلائی دے رہا ہے آپ تو ایسے نہ چلیے آپ پرسنہ کال ہے تھوڑا سا بیٹھ جائیے ہمارے اثر کو چھوڑو ابھی دیکھو چلیے انتیم اثر ہے چاہ سال بہت مجھکلیے ہو اب میں آگے پڑھوں گا چاہیے اب آپ بولیے انتیم ہے اس کے بعد آگے پڑھوں گا مانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھید بھاؤ نہیں پڑھتے تو بھید کو چھوڑ دے جی بھاؤ بھاؤ کرتی جی اور بھاؤ کر کے جو پریکنہ سال کے آپ نے گھوشت کیا ہے اس کے ریشارٹ ہے سنڈاز کی بیوستہ ہے وہاں کا کونڈ میں رام جان کی مندیر ہے جونو دھار ہے ان کے لئے آپ تم سے کم بتا دی جی کریں گے دیکھنے کریں گے اب یہ کہتے ہیں کہ کرمانو سال کہتے ہیں ہم کس کرم میں بتا دی جی ہمارا کرم کیا ہے ایک کنک سنوے آپ پندرہ سال لے کائے کریں اس کا منتری رہت دس سال لے تو اے بابا یہ دس سال اور پندرہ سال لے کائے کریں تو چلیے آپ پڑ جائیے منتری جی مینم چار سال میں تلسی چورہ نہیں بنوا پا ہے اتنے سرم کی بات ہے کہ ان کسی بھی پریٹن اس تھل میں توریزم ڈی بورڈ نے چار سال میں تلسی کا چبترہ تک نہیں بنوایا ہے وہاں کی پبلک کو آپ اسی طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں چلیے کچھ بول رہے ہیں ہمارے منتری چلیے آپ ہمارے منتری ابھی اتر میں آدھرنی پریٹن منتری جی نے بتایا رام ون گمن پت پورا ہم بنا رہے ہیں رام جی آپ کے منگیلی جی لگ گیچ نہیں تو ہم لوگ پریٹن منتری پریٹن منتری جی مگلی جی بہت جاتے ہیں چلیے اب بیٹ جائیے رام جی چندرکر صاحب چنگخوری وہاں بھی نہیں گئے چلیے ہو گیا آپ کا بہت ہو گیا بھائی چنگخوری کوسلیا ماتا جی چلیے ایک پرسلک کیجئے چلیے ایک پرسلک کیجئے آپ آپ لوگ ایک ایک کر کے بولیے سب لوگ ایک ساتھ بولتے سلیا ماتا جی کا مندر ہے رام چندر جی دونوں کو آگرہ کر رہا ہوں ایک ہزار سال سے زیادہ پرانا سری رام جان کی آپ لوگ ایک ایک کر کے بولیے ایسے میں ایسے اپنے اتر آئے گا دھرم بھئی آپ نے پڑوسی کو بتا نکلی رام بھکتی مت کری چلیے مندری جی چلیے چلیے بھولیے 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 آپ سانت رہی بھولیے جو اس سمردھر اور سرکشر